موسیقی مسلم لید نون کے رہنما زبیر عمر نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو مریم نواز کا کیا پیغام پہنچایا رہنما نون لیگ اور جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقاتوں کی اندرونی کہانی سامنے آگئی زبیر عمر نے آرمی چیف سے ملاقاتوں سے قبل رائی ونڈ میں مریم نواز سے ملاقات کی تھی مریم نواز سے ملاقات کے بعد ہی زبیر عمر راولپنڈی آرمی چیف سے ملاقات کے لیے گئے ملاقات میں زبیر عمر نے آرمی چیف کو مریم نواز کا پیغام پہنچایا زبیر عمر نے کہا کہ مریم نواز کہتی ہیں کہ ان کی آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے وہ صرف اپنے والد کا دفاع کر رہی ہیں سینئر انکر پرسن مہر بخاری نے دعویٰ کیا ہے کہ محمد زبیر آرمی چیف سے ملاقات کرنے سے پہلے رائی ونڈ میں ملاقات کر کے گئے انہوں نے مریم کا یہ پیغام دیا کہ آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے والد صاحب کا دفاع کر رہے ہیں نیجی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے مہر بخاری نے کہا کہ لیگی رہنما محمد زبیر نے 26 اگست کو آرمی چیف سے ملاقات کی وہ کراچی سے براہ راست اسلامباد نہیں گئے بلکہ پہلے لاہورہ اور یہاں ملاقات کی انہوں نے اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ محمد زبیر نے رائی ونڈ میں ایک میٹنگ کی جس کے بعد وہ راولپنڈی گئے مہر بخاری کے مطابق محمد زبیر کی آرمی چیف سے تین سے چار گھنٹے طویل ملاقات ہوئی اور انہوں نے ایک کٹھے ڈینر بھی کیا محمد زبیر نے آرمی چیف کو مریم نواز کا پیغام پنچایا اور کہا کہ مریم کہتی ہیں کہ آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے اپنے والد کا دفاع کر رہے ہیں